اسلام علیکم ناظرین دیوپیلیوں کے کوئی شوک ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے میرے ساتھ عمر موجود ہے آج ہم بات کرنے والے یوکرین سے آنے والی خبر کے بارے میں جو کہ سوشل میڈیا پہ پہلی ہوئی اور مینسٹری میڈیا پہ اس کو گئی نکھے ریپورٹ کیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ آہ یوکرین ریشیا کی جانگوری اور انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے انہوں نے یہ ہامائٹ کیا کہ ہمارے پاس جو میزائل رہ گیا ہے وہ صرف پاکستانی ساختہ بچے اور وہ حد اف تک پہنچنی رہے تو عمر آپ کے وآس اس خبر کے بارے میں کیا تفصیل ہے پھر میں اپنا کچھ بھیو جو here بات دیجئے کہ ایک تھر اپنا رسک تلیا اگر تو هم نے دی ہے کہ ہم نے یوکرین کو جب نہیں دی دی ہے ہم نے رسک مول لیا ہے کہ رشیہ ہما سے ناراض ہو جیسے ہم پٹرول مانگنے والے ہیں اور اوپر سے ہم ان کو حرابہ لیتیں گے یا ایسے تو نہیں ہوسکتا ہوں پٹرول رہی ایسا بھی تو سکتا ہے کہ ہم نے کسی ٹھرڈ پارٹی کو دیئے ہو کسی تیسرے نائجیریا کو دیئے ہو نائجیریا کو پہلے جاز بھی دے رہے ہیں اور نائجیریا نے کہا یا یہ ایک سپائر ہونے والے ہیں میں نے اس کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا ہاں کوئی جنرل صاحب فرما رہتے کہ بسیکلی اس کی دو طرح کی پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹ کلی میں دو سال ہوتی ہے ایک پارٹ کلی میں آٹھ سال ہوتی ہے تو دو سال میں ہنے والا ہے آپ کو پتہ سپائر ہنے والا ہے اب یوز بھی نائجیریا کوئی ملک ہو سکتا ہے اب ہم یوز بھی نہیں کر پا رہے موکہ اچھا اکرین کو پڑھا رہے گا تو اکرین کو پڑھا دو اگر یہ تھرڈ ورڈ تھرڈ کنٹری نے بیچے ہیں پاکستان کے میزائل تو یہ بہت بری بات ہے ہمیں ڈریکٹی بیچ دینے چاہیے تھے کیونکہ پتہ نہیں وہ پاکستانی ہے بھی یا نہیں ہے جھوٹ بات ہے یا بھی کیونکہ دیکھو اس خبر میں جو آپ نے بات کی نے بی بی سینر بیسنگلیز کو ریپورٹ کیا ہے اس خبر میں بڑا جھول ہے ابھی پچھلے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ بی بی سی جو ہے اور اس طرح کی باقی جو ادارے ہوتے ہیں ان کے زیادہ زیادہ خبریں صدا کرتے ہیں لیکن تھوڑی بہت اینگلنگ بھی ہوتی ہے جو کہ ہری میڈیا چینل کرتا ہی تو مجھے اس خبر میں نے تھوڑی سی ایک جگہ پہ وہ لگی ویگنس لگی کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وی کے خبر ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی کہ کیا انہوں نے خود دیکھے ریپورٹر نے وہ یا نہیں ان کو ایک یوکرین کے فوجی نے بتایا اچھا اس فوجی کا نام نہیں کچھ نے لکھا کس جگہ میں بتایا کیا بتایا کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے اس نے پریشن ڈالنے کے لیے ہوگا نا کہ بھئی پاکست پریشن سٹیٹ آن میڈیا سٹیٹ آن میڈیا ہم سٹیٹ آن نہیں ہیں ہم تو نہیں سٹیٹ آن نہیں ہیں لیکن وہ جو فنڈز لے رہے ہیں بیسیکلی وہ تو حکومت برطانیہ سے لے رہے ہیں فنڈز تو اس سے تو انکار نہیں کر سکتا بی بی سی تو بات یہ کہ میرا کہنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ وہ جو خبر انہوں نے دی ہے اس کے اندر کہی پہ بھی ریپورٹر نے ایسا نہیں کہا کہ ان کو خود وہ دیکھنے کا موقع ملا یا ان شیئر کی گئی جس کے اوپر کہیں کوئی نمبر ہے کوئی سیریل نمبر ہے کیونکہ ایسی چیزیں بڑی سپیسیفک ہوتی ہیں تو اس کی کوئی بھی ایسی چیز اگر تفصیل سامنے آتی تو اس کے اوپر مزید ایک سنجید تفسرہ بھی ممکن تھا تو بس انہوں نے کہیں سے سنا اور آگے بتا دیا کہ جناب بھی اس طرح آئے اور یہ شاید انہوں نے دی ہے تو میرا خیال میں یہ جو موقع بتا رہے ہیں ایک طرف ہم ٹیٹ جاتے ہیں ایک طرف ہم ان سے تیل بھی جاتے ہیں دوسری طرف ہم میزائل دے رہے ہیں تو یہ بڑی ٹائمنگ ہو گئی یہ لوجک لیے بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ پاکستان نے ایسا کیا ہوگا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کرے گا نا تو پاکستان کو کھلن کھلا میرا خیال میں ایسی چیز کرتے ہیں تو نہیں ہے مطلب ریشیا ٹھیک ہے ریشیا تو اس وقت ریشیا سے ہی ڈرہا پاکستان جس طرح ریشیا سپر باہور تھا تو ہم نے یہاں سے مطلب ان کو ڈیلیور کروائے وہاں پہ ساری دنیا ہماری بلے بلے کرتی تھی تو اب جبکہ ہمیں خود بیچارے ملک کو بھی ڈالرز کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو اب ہم پیسے الزام لگا کے اور ہم ریشیا کے ساتھ اپنی دوسری بنانے کی کوشش کر دی ہے ہم نے یوٹیوب جال لانچ کر دی پاکستان سے ہمیں ٹنشن نہیں ہوئی تو مجھے نکھ کہ یہ بس کسی دشمن نے اڑھائی ہے پاکستان کو وہ کرنے کے لیے کہ ان کی گئی ٹریڈ زیادہ اچھی ہونا جائے ریشیا کے ساتھ اس خبر میں میرے دیکھیں یہ سمجھیں یہاں وہ دیکھیں تمام یورپ نے کہا بھئی ریشیا آئیل نہیں لینا ٹھیک ہے ریشیا آئیل بھی پھر بھی لگا دیں گے یا ہم زہر لیں گے انڈیا انہیں ہم پہ لینا ہے تو میں نے پورے جانا وہ یورپ پہ لینا ہے اچھا چلو انڈیا لی رہا ہے انڈیا سمجھے رہتے ہیں ہم نے تو انڈیا کیا کر رہا ہے وہ انڈیا ریشیا سے آئیل خرید کے یورپ کو بیچ رہا ہے ریفائن کر کر رہا ہے تو آپ نے کان کو یہاں سے پکڑ لیا یہاں نہیں اب دیکھو نا ریشیا سے کیا ہو رہا ہے ریشیا سے دور ٹریک ٹریڈ بھی کر رہے ہیں جو گیس جا رہی تھی جرمنی کو ساری اور پورے یورپ کو تو وہ انہی سے جا رہی تھی نا ریشیا سے لیے دیکھیں فیک میں اگر ایسے بھی انڈیا ماسٹر ہے تو خونستا ہے انڈیا نے میری ضرائی ہوتا کہ آہ پاکستان اور جو خبر میں کافی چیزیں بھی ہیں مطلب کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں وہ خبر ایسے بناتے ہیں نا کہ اس میں کہیں نا کہیں آپ کو صداقہ کا شائبہ بھی ہوتا ہے آہ میری جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے اچھی میزائل ٹکنالوجی ہے آہ دنیا بھر میں وہ امریکہ کے پاس ہے ہر ٹکنالوجی کی طرح میزائل ٹکنالوجی بھی ان کے پاس دنیا کی بڑی سفیسٹیکیٹڈ میزائل ٹکنالوجی ہے تو انڈیا کے جو آہ امریکہ سوری امریکن جو میزائلز ہیں آہ اب اگر میں پروز میزائل کی بات کروں گا وہ بہت ہی ٹارگیٹڈ آہ جو ہے نا اس پہ حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آہ اس کو جب بھی آپ داغیں گے تو اس کی ایکیوریسی بہت زبردست قسم کی ہوگی اپنے حدف سے نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں جو کوئی بھی دیگر آہ میزائل بغیرہ بنائے ہیں جیسے چائنیز ٹکنالوجی ہے یا ریشن ٹکنالوجی ہے اس کے اندر اتنی ایکیوریسی نہیں ہے کہ جتنی امریکن آہ کی حدف کو صلاحیت بنانے میں ہے آہا تو اب اگر پاکستان بھی بنائے گا نا تو ظاہری بات ہے ایک طرف اگر امریکی میزائل آپ چلائیں گے اور ایک طرف آپ پاکستانی میزائل چلائیں گے تو یہ این ممکن ہے کہ ایک ہی حدف پر چلانے والے آہ امریکی میزائل جو ہیں وہ شاید ایک ہی میزائل وہ صدف پر فوری پہنچے اور پاکستانی میزائل وہ صدف جو ہے ہٹ کرنے کے لئے ہو سکتا ہے دو سے تین میزائل چاہیے ہوں یہ میری ایک اندازہ ہے کیونکہ جتنی تکنالوجی امریکہ کے پاس ہے اتنی چائنہ کے پاس نہیں ہے اور پاکستان ظاہری بات ہے اپنا جو ایک ہمارا دفاعی پروگرام ہے اس کے اندر دیگر ممالک سے ایک مدد لے کے تکنالوجی کا کام کرتا ہے ابھی امریکن تکنالوجی کے برابر جہاں جی ایف سیمٹنگ کے بات کر دیں اور کریں بہت سے ٹکنالوجی ہم پر بلین ہے کہ ہم نے امریکن ٹکنالوجی کو ریبرس انجیننگ کیا ہوئے اور ہم نے امریکن چیزوں کو جہاں وہ پروڈیس کے لئے ہمارے میزائل ہمارے میزائل اگر نہیں چلے تو بنائے گر پر وہ امریکہ کی گلتی ہے یہ میں نے کہاں چاہتا ہوں like still it can be a big propaganda جو کہ ہمارے حلاف کیا جا رہا ہے صرف جس دی ہے کہ ہمارا بات کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے وہ خبر آئی ہے اور اس خبر کے اندر کافی جھول ہے تو میرے نہیں کہا وہ بات ٹھیک ہے آپ کے امریکہ پہ ہوگا ہم پہ نہیں ہوگا ہم نے پروہ سندھے نے اس کی ہے بلکل اور اگر ہم نے بیزائل دینے ہوں گے تو وہ ہم خود بیچیں گے ٹھیک ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو میرا ریال میں دنیا جو ہے اس بار کے اندر یوکرین کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور ریشیا کے خلاف ہے تو اگر ہم بھی یوکرین کا ساتھ دے دیں تو ہمارے پر کنسی آفت آ جاتی ہے نہیں ہم تو ہمیں کسی کے ساتھ دیں نا ہم تو چاہتے ہیں ہم تو تیل لیں گے ریشیا سے ہم آہ میزائل بیچیں گے یوکرین کو بھائی ہمیں جہاں ضرورت ہے جہاں آہ کچھ چیز میں سکتے ہیں اگر وہ ہندوستان کر سکتا ہے کہ وہ ہندوستان نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے اس نے جناب آہ ریشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے اور اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں at the same time تو پھر ہمارے لیے کونسی ایسی ممنوع بات ہے کہ ہم ریشیا کے ساتھ صرف اور صرف ہے نا مسئلہ تو مسئلہ تو انڈیا کر رہے ہیں انڈیا کو پرچھانی ہے کہ ایران اور سعودی ارب کے دوستی کروا دی چائنا نے اس کو دنیا میں نکال دیا یہ پاکستان یہ ہے وہ اوپر سے چائنا ریشیا کے ساتھ بھی دوستی کر رہا ہے ملکل لیکن میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں گیا لا تبچھے ہونے چاہیے انڈیا کے اندر امن ہونا چاہیے اور یہ جنگیں مسائلکار نہیں ہوتی at the end of the day آپ کو ڈائلوگ کے ٹیبل پر ہی آنا پڑتا ہے تو پاکستان ہو ہندوستان ہو ریشیا ہو امریکہ ہو یا یوکرین کی جنگ کہیں پہ بھی جنگیں مسائلکار نہیں ہوتی ہے اور جنگیں ہمیشہ رومن سفرنگ لے کر آتی ہیں اور بہت سا وائلنس اور فور لے کر آتی ہے جس تو میرا خیال میں اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنی بات اسلام کرتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ضرور بتائیے کہ یہ ہو کیسا لگا اللہ نیمان موسیقی